ہائی گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست راشد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل ان وکٹرز بھائی کر تو گائز آج کا ویڈیو جو ہے وہ پچھلے ایک ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ ہے جس میں ہم نے الیکٹرک سکوٹی اور پیٹرو سکوٹی کے بیچ میں کمپیرزن کیا تھا کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں وہاں بتانا بھول گیا تھا یا میں نے جان بوچھ کے وہ نہیں بتائیں چونکہ میں دوسرے والے ویڈیو میں وہ بتانا چاہتا تھا تو آج انہی باتوں کو لے کے ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کا کانٹنٹ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے اگر نہیں کیا ہے تو گنٹی کا بٹن بھی دبائیے گا ویڈیو اچھا لگی تو لائک کیجئے گا دوستوں میں شیئر کیجئے گا کچھ کہنا ہو پوچھنا ہو تو کومنٹ ضرور کیجئے گا نیچے اور ہمارے ساتھ ایسا رشتہ بنائے رکھئے اپنا پیار اور اپنا ساتھ دیتے رہیے اور پلیز ہمارے چینل کے مقصد کو بھولیا مت گریب بچوں ایتیم بچوں کی مدد کرنا آپ کے ویڈیوز دیکھنے سے ایڈز دیکھنے سے انہیں سکپ نہ کرنے سے کچھ پیسے جمع ہوتے ہیں دو پانچ پیسے کر کے وہ جمع ہو جائیں گے تو ہم گریبوں کی مدد کر سکتے ہیں اب بھی تک کیا بھی ہے بہت بار الحمدللہ اور آگے بھی کرتے رہیں گے آپ کی مدد سے تو گئیس چلیے ٹائم کو ویس نہ کرتے ہوئے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے گئیس تو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو ایک ایسی بائیک کے بارے میں بتاؤں گا جس کو سن کے سارے لانڈے حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے یار ہم نے تو پرٹو سکوٹ یہ بائیک لینی نہیں ہے ہم نے یہی لینی ہے تو گئیس ایک ایسی بائیک ہے جس کا نام ایم فلکس ون ہے جی ہاں یہ ایک ایسی کمپنی ہے جو کوئی فورا نہیں ہے انڈیا کی یہ ایک کمپنی ہے ایم فلکس کمپنی کا نام ہے اور ان کا جو پہلا موڈل آ رہا ہے اس کا نام ہے وان وہ شکل میں دیکھنے میں بلکل ایک سپورٹس بائیک جیسی دکھتی ہے آپ کو ابھی اس کی فوٹو دیکھ جائے گی تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو 700 سے 800 سیسی کی بائیک میں ملتا ہے اور ایسی کیا چیز ہے تو میں بتا دوں اس الیکٹرک بائیک میں آپ کو 200 کلومیٹر کی ٹاپ سپیڈ ملے گی 200 کلومیٹر کا رینج ملے گا یعنی ایک بار چارج کرنے پر 200 کلومیٹر تک چل سکتی ہے اور اس کا جو 0 to 100 کا ٹائم ہے نا صرف 3 سیکنڈ ہے یعنی آپ نے بائیک سٹارٹ کر ہی چلانی 3 سیکنڈ کے اندر آپ کی بائیک کی سپیڈ 100 کلومیٹر ہو جائے گی اس کی قیمت ہے لگ بگ 6 لات روپے ابھی یہ مارکٹ میں آئی نہیں آنے والی ہے تو گائیس یہ تھا آپ کے لئے ایک سرپرائز بائیک کی انفرمیشن ایسی بہت ساری بائیک ہیں بہت ایسے پروڈکٹس ہیں جو آ رہے ہیں آ چکے ہیں آنے والے ہیں جو سستے بھی ہیں مہنگے بھی ہیں پر الیکٹرک ہیں اوکے گائیس تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر الیکٹرک سکوٹی الیکٹرک بائیکس اتنی اچھی ہیں تو لوگ پیٹرول سکوٹی کو کیوں پریفر کرتے ہیں الیکٹرک کے مقابلے تو گائیس اس کے لئے دو بہت بڑی وجہ ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو بیٹریز ہوتی ہیں ان سکوٹیز اور بائیکس میں تو لوگوں کا اندیشہ یہ ہے کہ یہ جلدی خراب ہو جائیں گی اور دوسری وجہ لوگ الیکٹرک سکوٹی کیوں نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو چارج کرنے میں ٹائم لگتا ہے کون چار گھنٹے چارج پر لگائے گا پیٹرول سکوٹی میں اب جاؤ پانچ منٹ کے اندر فیول بھراؤ ان فیکٹ دو منٹ ہی لگ جاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں آج کل کی جو بیٹریز ہیں ان کی ٹیکنالوجی بہت چینج ہے ایس کمپیر ٹو پریویز بیٹریز آج کل کی بیٹریز بہت فاسٹ چارج ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ دیر تک چارج ہولڈ کر سکتی ہیں سل تک کی وارنٹی دے سکتی ہے اگر ایسا ہے تو آپ کو اس کو بدلنے کی ٹینشن نہیں لینی ہے اوکے گئیس تو اب بات کرتے ہیں دونوں سکوٹیوں کے بیچ میں مینٹیننس کمپیرزن کتنا خرچہ آتا ہے کس میں ہم پہلے بات کرتے ہیں پیٹرول سکوٹی کی اگر آپ پیٹرول کے ایک ایوریج لیٹر کی بات کریں کہیں وہ سیمینٹی فائیف کا ملتا ہے کہیں ایٹی کا ملتا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے یونٹ اگر چھے روپے کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم دو یونٹ لے کے چودہ روپے اس کا قیمت رکھ دیتے ہیں تو اسی میں ہم کو پچاس کلومیٹر کا ملیج مل جائے گا ایک پیٹرول سکوٹی میں اور انہی دو یونٹ سے ہماری جو سکوٹی چارج ہوئی ہے اس کا بھی رینج پچاس کلومیٹر ہی مان کے چلتے ہیں تو ہماری پیٹرول کا جو سکوٹی کا خرچہ آتا ہے ایک کلومیٹر میں وہ ڈیڑھ روپے پر کلومیٹر ہے اور اسی کے کمپیریزن میں الیکٹرک سکوٹی کا خرچہ ہے پوائنٹ ٹونٹی ایٹ پیسہ یہ ایوریج کی بات کر رہا ہوں کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو اس حساب سے اگر ہم ایک مند کو سکوٹی چلاتے ہیں تو ہمارا خرچہ آتا ہے دو ہزار دو سو پچاس روپے اور اسی کے ساتھ میں ایک مہینے چلانے پر اس الیکٹرک سکوٹی کا چارجن کا خرچہ آتا ہے چھار سو بیس روپے تو اسی پٹرول سکوٹی کو اگر ہم اسی طرح کنٹینیوس لی تین سال چلائیں تو ہماری سکوٹی کا تین سال کا خرچہ آتا ہے ایٹی ون تھاؤزن ٹوپیز پٹرول پر اور اسی جگہ اگر ہم بیٹری والی سکوٹی کی بات کریں تو اس کو تین سال چلانے پر ہمارا پندرہ ہزار ایک سو بیس روپے کا خرچہ آتا ہے تو آپ یہی پر دیکھ پا رہے ہیں تین سال میں کتنا ڈیفرنس آیا اس کے بعد اگر آپ آر ٹو کے لیے یا انشورنس کیلئے جاتے ہیں تو ساڑھے پانچ ہزار قریب پٹرول سکوٹی میں لگتا ہے اس کے بعد تین سال کا مینٹیننس کیونکہ پٹرول سکوٹی ہے بہت ساری چیزیں بدلنی پڑتی ہیں چینج کرنی پڑتی ہیں ایڈجس کرنی پڑتی ہیں تو اس کا خرچہ ہم تین سال کا بارہ ہزار لے کے چلتے ہیں یعنی چار ہزار روپے ایک سال کا مینٹیننس کا خرچہ ٹھیک ہے اور الیکٹرک سکوٹی میں وہیں پہ بارہ سو روپے ایک سال کا خرچہ ہے تو تین سال کا کتنا ہوا تین ہزار چھ سو روپے یہاں پہ بھی آپ فرق دیکھ رہے ہیں اور اب بیٹری کی بات کریں تو پٹرول سکوٹی میں بیٹری کا کوئی ٹنشن ہوتا نہیں تو مان لیجے تین سال تک آپ کا بیٹری کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہوگا اس میں اور اگر الیکٹرک سکوٹی کی بات کریں تو تین سال بعد اگر آپ کو بیٹری بدلنی پڑی سکوٹی کی تو قریب پندرہ سے لے کے اٹھارہ ہزار روپے کا خرچہ آ سکتا ہے تو یہ سب کو اگر ہم سم کر کے دیکھیں تو ہمارا تین سال کا پٹرول سکوٹی کا خرچہ آتا ہے اٹھانوے ہزار پانچ سو روپے چاہے پٹرول کی قیمت ہو چاہے ایکسپنس جو میں انٹرنس کے لگتے ہیں وہ آپ جوڑ دو یا چاہے انشورنس اور آرسی جوڑ دو تو اسی کے مقابلے اگر الیکٹرک سکوٹی کی بات کریں تو اس کا تین سال کا سارا خرچہ ملا کے کتنا ہے چھتیس ہزار سات سو بیس روپے یعنی تھرٹی سکس تھاؤزنڈ سیون ہنڈرین ٹوئنی روپیس تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا فرق ہے مانتے ہیں ہم پٹرول سکوٹی لینے میں سستی ہے ساٹھ سے لے کے نبیہ ہزار تک مل جاتی ہے اور الیکٹرک سکوٹی آپ کو ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ بیس ایک لاکھ تیس ہزار تک مل جائے گی لیکن آپ دیکھیں ایک بار پیسے خرچ آپ ضرور کریں گے سکوٹی کو خریدتے وقت لیکن جو پھر تین سال میں ایک ایک کر کے آپ اس کا خرچہ ایڈ کرتے جائیں گے تو اس میں بہت فرق ملے گا کہاں الیکٹرک سکوٹی میں ٹھرٹی سیک سوزنڈ کا خرچہ تین سال کا اور کہاں پٹرول سکوٹی میں 98,500 ڈوپیس تین سال کا خرچہ تو گائز یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ الیکٹرک سکوٹی جو ہے وہ لینے میں مہنگی ہے لیکن چلانے اور مینٹیننس میں بہت سستی ہے اور پٹرول سکوٹ جو ہے وہ لینے میں سستی ہے لیکن چلانے اور مینٹیننس میں بہت مہنگی ہے اس کمپیورٹرک سکوٹی تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس کی انفرمیشن ہوں کو کوئی سمجھ آئی ہوگی تو کوئی قویشن یا کوئی رہی ہو تو پلیز نیچے کومنٹ کیجئے گا ہم آپ کے قویشنز کا جواب ضرور دیں گے اور آپ کسی اور ٹاپی پر ہم سے کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی اور ٹاپی پر ویڈیو بنائیں تو پلیز نیچے کومنٹ میں ضرور لکھے گا تب تک اپنا خیال رکھیں گا خوش رہیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بائی